السلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بورڈ اقزام میں ببل شیٹ کو کیسے فل کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ایم سی کیوز شیٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بورڈ کی جو ایک موڈل ببل شیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور آج آپ کو میں یہ طریقہ گار بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ایم سی کیوز شیٹ پہ جو آپ نے کریکٹ آنسر کیے ہوتے ہیں ان کو ببل شیٹ کے اوپر کیسے فل کرتے ہیں یعنی ان کے کریکٹ آنسر کیسے فل کرتے ہیں بہت سے یوٹیوب پر مجھے میسجز رسیب ہوئے کہ سرکل کو کس طرح فل کرنا یہ جو ببل شیٹ کا ہوتا ہے فل کرنا ہے ٹک لگانا ہے ڈاڑ لگانا ہے اس طرح کے بہت بے شمارش ہوا ہے تو چلیے اب میں آپ کو لے کے چاہتا ہوں سب سے پہلے پیپر دکھاتا ہوں یہ کسی ایک بچے کا موڈل پیپر ہے میرے پاس اس کا سب سے اوپر دیکھئے تو یہ پیپر کوڈ ہے سیون فور سیون تھری تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس ببل شیٹ کے سامنے یہ جو آپ کو پیپر کوڈ والا خانہ نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ نے پیپر کوڈ لکھنا ہے یعنی کہ سیون فور سیون تھری سیون فور سیون تھری اسی کا نیچے اب آپ نے سرکل فل کرنا ہے یعنی کہ ببل فل کرنا ہے سیون کا چار لائنیں آپ کو نظر آرہی ہیں ایک دو تین چار ان چاروں کی اندر ون بی ون ہم نے جو جو ڈجٹ ہے اس کو فل کرنا ہے پہلے ہم سیون کا ڈجٹ دیکھیں گے اور اس کا سرکل فل کریں گے یہ دیکھئے گا یہاں پر بلیو یا بلیک مارکر یوز کریں گے سیون نیکسٹ ہے فور اس کے بعد سیون تھری ہے یہ سیون ہے اور اس کے بعد یہ تھری ہے یہ آپ کا پیپر کوڈ فل ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایم سی کیوز شیٹ جو ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹیٹ میڈ کو پڑھنا ہے اور اس کی چار آپشن ہے اے بی سی ڈی جو کریکٹ انسر ہے اس کا سرکل فل کر دیں جس طرح آپ کے سامنے یہ میں نے سرکل فل کیا ابھی یا اس کے اوپر یہاں پہ ٹک کا نشان لگا دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے دونوں نہیں کرنے تاکہ یہ ببل شیٹ خراب نہ ہو اور اس کا جو کریکٹ انسر جیسا کہ آپ کے سامنے یہ پہلی مروضی ہے اس کا کریکٹ انسر بی ہے یہ دیکھے گا اے بی سی ڈی بہا سٹوڈن کی کوئیسچن پوچھے ہیں کہ کزر سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایم سی کو اس کو پڑھنا ادھر سے لیفٹ سائٹ سے یا رائٹ سائٹ سے بھئی بات سیدھ یہ ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ کے آنسر کون کون سے ہے کس سائٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اے بی سی ڈی کہاں پہ لکھا ہے یہ دیکھے تو رائٹ سائٹ سے یہ شروع ہو رہا ہے اے بی سی ڈی اب آپ کا پہلا کریکٹ انسر ہے بی تو ادھر آپ نے دیکھنا ہے بی آپ کا ببل کون سا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر اے لکھا ہے یہ بی لکھا ہے یہ سی ہے یہ ڈی ہے یہ والا بی ہے تو آپ نے یہ ببل فل کرنا ہے اب باس ٹوڈن کہتے ہیں کہ ببل تھوڑا سا اگر باہر نکل جائے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بس ادھر آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اے بی سی ڈی جو ببل آپ نے فل کیے ہیں ان میں سے جو کریکٹ انسر ہے وہ دوسرے ببل کے ساتھ اوور آئٹ نہ کر رہا ہو میچ نہ کر رہا ہو اس کے ساتھ انٹرفیر نہ کر رہا ہو بس یہ آپ نے خیار رکھنا ہے باقی تھوڑا سا بار اگر اس طرح نکل آتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح یہ جو دوسرا ایم سی کیوز ہے اس کا بھی بی انسر ہے تو میں کیا کروں گا اے بی سی ڈی ہر سرکل کے اندر لکھا ہو اگر آپ گوھر سے دیکھیں یہاں سے میں بی جو سرکل ہے وہ فل کروں گا اس کے بعد سی دیکھیں اس کا ڈی اپشن ہے اے بی سی ڈی تو یہاں پہ دیکھیں اے بی سی اور یہ ڈی اب ڈی ہے کہ تھوڑا سا آپ یوں بھی کر دیتے ہیں اگر مکمل فل نہیں ہوا پھر بھی ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ بلکل تسلی سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور پھر ہی آپ کا یہ کریکٹ ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے ہلکا سا دیکھیں رہ بھی گیا ہے اسی طرح چوتھے کا انسر ہے ڈی تو یہ میں کیا کروں گا یہاں پہ فور کا یہ ڈی فل کروں گا اسی طرح فائیو کا دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے ڈی اپشن تو یہاں پہ دیکھیں فائیو کا یہ والا ڈی اپشن ہے سکس کا دیکھئے گا بی ہے سکس کا میں یہاں پہ بی والا سرکل بابل فل کروں گا سیمن کا دیکھئے گا بی ہے یہاں پہ بھی میں کیا کروں گا سیمن کا بی فل کروں گا اسی طرح ایٹ کا دیکھئے گا یہ ہے سی ایڈ کا دیکھی یہ یہاں پہ میں سی والا سرکل فیل کروں گا اسی طرح نائن کا دیکھی ہے یہ اے ہے نائن کا سرکل میں یہاں پہ اے والا فیل کروں گا ٹین کا دیکھی کہ یہاں پہ ہے بی تو یہاں سے ٹین کا میں کرتا ہوں بی یہ دیکھیں اگر آپ اتنا سا بھی فیل کیا آپ نے تو پھر بھی یہ کریکٹ آنسر ہے لازمی نہیں کہ فل آپ کریں گے تو پھر ہی آپ کا کنسیڈر ہوگا کہ تھوڑا سا بھی ہلکا سا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے تو نہیں ہوگا یہ آپ کا کنسیڈر ہوگا ایون کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹک بھی لگا دیتے ہیں چاروں میں سے پتہ یہ کلیر ہونا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا کریکٹ آنسر کون سا جس پہ آپ ریٹی کیا ہے تو بورڈ کی طرف سے وہ آپ کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ تصور کیا جاتا ہے بس یہ خیار رکھنا ہے کہ اوور ریٹنگ نہ ہو جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ اگر سٹیٹمنٹ پڑے کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کارڈ کار پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا یہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ ڈبلنگ نہ ہو اوور ریٹنگ نہ ہو اب اس کے بعد دیکھئے یارہ نمبر ایم سی کیوز اگر دیکھیں آپ تو یہ اے انسر ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ یارہ نمبر کا اے والا سرکل یہ دیرہ فل کروں گا اسی طرح لاسٹ ایم سی کیوز جو کا ہے وہ ہے ڈی اپشن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بارہ نمبر کا ڈی اپشن کونسا ہے یہ والا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ایم سی کیوز فل کیے ہیں باسٹورڈ نے پوچھا ہے کہ اگر ان بارہ میں سے کوئی غلط ہو جائے یا یہ بارہ ہی غلط ہو جائے ہم سے تو کیا ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں تھرٹین سے لے کے ٹرنٹی فور تک بھئی یہ ٹوٹل آپ کا غلط ہوگا آپ کے ایم سی کیوز یہ دیکھیں شروع ہو رہے ہیں ون سے لے کے ٹویلو تک اس کے بابل جو فل کرنے وہ بھی آپ نے ون سے لے کے ٹویلو تک کرنے ہیں تھرٹین سے ٹوٹی فور تک نہیں کرنا اگر آپ یہ تھرٹین سے فورٹین تک یا ٹوٹی فور تک کریں گے یا ان میں سے کوئی بابل فل کریں گے تو وہ غلط کنسیڈر ہوگا یہ جو سرکل ہے یہ اس کیس میں دیے جاتے ہیں آپ کو جب آپ کے ایم سی کیوز ٹویلو سے زیادہ ہو جس طرح میت کا پیپر انگلش کا ہے اس میں نائنٹین یا ففٹین یا دوسرے پیپر ہوتے ہیں یا کسی میں ٹونٹی فور تک بھی ایم سی کو اگر پوچھے جاتے تو وہ یہاں بھی آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل ایم سی کیوز فل کرنے ہوتے بابل فل کرنے ہوتے ہیں یہ مت سوچیے گا کہ اگر ہم ان کو فل کر دیں ہوں گے تو ہمارا ٹھیک ہوگا اب باس فونٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے فور اگزمپل اگر ہم نے آنسر اے لگایا ہے ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے یا آنسر جیسا کہ یہاں پہ بی فل کیا ہے بعد میں پتہ چلتا کہ بی تو کی بجائے آنسر سی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سی کو سرکل کا سرکل فل کر دیتے ہیں اور بی کے اوپر یوں چھوٹا سا کراس ہلگا دیتے ہیں تو بورڈ کے لحاظ سے یہ آپ کی اوور ایٹنگ ہو چکی ہے اوور اٹیمٹ اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو غلط کیا جاتا ہے بورڈ کے اندر اسی طرح اگر آپ نے ایک سرکل پورا فل کیا ہے اور اس کے ساتھ اگر پتہ چلتا ہے اس کا تو ڈی آنسر آپ ہلکا سا یہ بھی فل کر دیتے ہیں یہ بھی دیکھئے ڈبل ہو چکے ہیں سرکل تو یہ بھی اوور اٹیمٹ کے زمرے میں آئے گا اور اس کو بھی غلط تصور کیا جائے گا اس سے سی دیکھیں آپ نے شروع کرنا تھا اس کا لگانا تھا پتہ تھا آپ کو جو تھرڈ ایم سی کیوز ہے وہ ہے ڈی آپ جلدی میں کیا کرتے ہیں اے بی سی ڈی غلط پڑ جاتے ہیں آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں ایسے تو پھر آپ کہتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا اوپر کراس لگاتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں اوور ایٹنگ ہے تو اس کو بھی اوور اٹیمٹ کر کے غلط کر دیا جاتا ہے بورڈ کے اندر تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ہی ببل آپ میں فیل کرنا ہے اگر ایک پہ آپ یوں کرتے ہیں بعض دفعہ کے جو ایم سی کیوز ٹھیک ہوتے ہیں ان میں ڈاڑ لگا دیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ایک ڈاڑ ہلکا سا لگا دیا یہاں پہ لگا دیا یہاں پہ لگا دیا لیکن کریکٹ آنسر آپ کا یہی ہوتا ہے آپ اس پہ اچھے طریقے سے اس کا سرکل فیل کر دیتے ہیں یہ ہلکا سا ویسے نظر آتا تو بھئی یہ بھی غلط ہے یہ بھی فیل کر دیا تو وہ ببل ہی آپ کا کاؤنٹ ہوگا اور جو ایم سی کیوز کے اوپر نمبر ہوگا اس کو دے کے یہاں پہ چیک کیا جائے گا کہ کونس ایم سی کیوز ہے اور اس کی کونسی آپشن درست ہے اگر آپ کسی آپشن کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا تو لہٰذا اس کا بہترین ٹھیکہ یہ ہے کہ چاروں آپشن کو پڑھیں جو درست آنسر ہے اس کو اب یہاں پہ ٹک کریں اگر بعض آپ کو نہیں آ رہا ہوتا تو پھر دیکھیں گا چاروں آپشن میں سے پہلی آپشن کونسی ہے جو میرے اس کریکٹ آنسر کے ساتھ میچ نہیں کر رہی یا سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی جس طرح یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے پانی میں روشنی کی سپیڈ ہوتی ہے تھری ملٹیپلے ٹین ٹو ریز پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہے یا ٹو پنٹ تھری ٹین ٹو ریز پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہے یا ٹو ٹو ٹین ٹو ریز پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہے یا ٹو ٹین ٹو ریز پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا ٹو پنٹ تھری ٹین ٹو ریز پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ یہ دیکھیں گا یہ جو آپ میرا ٹھیک ہے یہ تو آپ کو ایکزیکٹ پتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اے بھی نہیں ہو سکتا سی بھی نہیں ہو سکتا ڈی بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے ہنڈر پیسن پھر آپ کا یہ بی اوپشن یہ بھی اس طرح بھی ہم ایم سی کیوز کو کر لیتے ہیں آپ بچے کر لیتے ہیں آپ خود بھی کر لیں یہ ایک بیسٹ ایڈیا ہوگا کہ جو تین آپشن ہے جو نہیں ہے ان کو نکال دے چوتھی آٹومیٹیکلی آپشن جو ہوگی وہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا تو اس کے علاوہ کہ کافی بچوں کے یہ میسجیز آئے کہ یہاں پہ پیپر کورڈ اگر نہ لکھا ہے تو پھر کیا ہوگا پہلے نمبر بات ہے آپ کا پیپر کورڈ پیپر کے اوپر جو ابجیکٹیو شیٹ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ لکھنا یہاں پہ ضروری ہے اگر خدا نہ خواستہ نہ لکھیں آپ تو پھر آپ کی یہ ایم سی کیوز جو ہے بابل شیٹ ہے یہ چیک تو کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کس کورڈ کے تحت آپ کے زیادہ مارکس بن جاتے اس کورڈ کے مطابق چیک کر کے نمبر لگا دیا جاتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ سے یہ جو بابل شیٹ ہے اس کے اوپر پیپر کورڈ رہ جائے اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے رولنبر رہ جاتا ہے آپ کا یا یہاں پہ جو ایم سی کیوز ہے یہاں پہ ڈبل ٹک ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ٹک ہو گیا ہے ایک سی والی آپشن آپ سے کلک ہو یہ دیکھیں ڈبلنگ ہو گیا ہے اس کیس میں آپ کو پتا ہے کہ میرا کریکٹر انسر تھا بی آپ نے یہاں پہ بی والا کریکٹر انسر صحیح لگایا ہے تو اس کا مطلب آپ کا وہ ایم سی کیوز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اوپر ایٹنگ ڈبلنگ یا کراس کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ یہ جو بابل شیٹ ہے یہاں پہ آپ کے اوپر ایٹنگ یا مسٹیک نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے ایک میں دو میں تین میں تو نو پرابلم پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس بابل شیٹ میں ایک سے لے کے بارہ تک کوئی گلتی کا چانس نہیں ہونا چاہیے تو یہ طریقہ کار ہے بورڈ کی بابل شیٹ فیل کرنے کا تو میں امید کروں گا کہ آپ کو مکمل طور پر اس ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو اس ویڈیو کی نیچے یوٹیوب پر اپنے کومنٹ کا اظہار کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی گھر بیٹھے ایم سی کیوز کو فیل کرنے کا یہ طریقہ کار سیکھ سکیں اور مختلف قسم کی جو میسٹیکس ہیں ان سے بس سکیں اور اگر یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی رائٹ سائیڈ پہ ریڈکل کا سبسکرائب کا بٹنا اسے دبائیں اور ساتھ بیل آکن کا بٹنا اسے دبائیں آل پہ کلک کیجئے تاکہ ڈیلی بیس پہ جو میں لیکچر یا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو اب سب بچوں کے پیار کا محبتوں کا چہتوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور نیکس ویڈیو تک آپ سے جا چاہوں گا اللہ حافظ